موسیقی موسیقی ہیلو میں دیبیا سواغت کرتی ہوں آپ سبی کا میرے ایک نئے بلوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب بہت اچھے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے سوچتہ سرچیت ہوں گے آج کے بلوگ میں میں آپ سبی سے اپنا کچھن کا میکوبر کا بلوگ سیئر کر رہی ہوں تو اس سے پہلے میں نے آپ سبی سے سیئر کیا تھا کہ یہاں کا جو پرس ہے وہ بہت خراب استیتی میں تھا تو اس کو ہم لوگوں نے اچھے سے پلستر کروا کے پکا کروا دیا ہے تو ابھی یہاں پہ دیوال کا پینٹ ہو رہا ہے تو یہاں پہ میرا ہسپینٹ جو ہے وہ دیوال کو پینٹ کرتے رہے اور ہم لوگوں نے پہلے سے جو کلر تھا وہی کلر کو لگوایا ہے دوبارہ کوئی کلر چینج نہیں کیا ہے کیونکہ کلر چینج کرنے سے بہت زیادہ دکھت ہو جاتا ہے ایسا میرا ہسپینٹ بولے تھوڑا سمیہنا زیادہ لگ جاتا ہے تو اس لیے ہم لوگوں نے کلر نہیں چینج کیا ہے تو کلر کروا لینے کے بعد یہاں پہ اچھے سے ساپ کرنے کا تھا تو یہاں پہ میں ساپ کر دی رہی ہوں اچھے سے دیوالی کا سمیہ آ رہا ہے اور اس سے پہلے ہی مجھے اپنے پورے کچن کو سیٹ کرنا تھا اور کچن کے ساتھ پورے گھر کا بھی پورا پینٹ ہو رہا تھا تو اس کے چلتے میرا یہ جو کام ہے وہ پورا ہپتے بھر ہو گیا اور ہپتے بھر مجھے لگ گیا اس کچن کو پورا سیٹ کرنے میں تو یہاں پہ میں پورے جمین کو اچھے سے دھو کے نکال لے رہی ہوں کیونکہ دھونے سے اچھے سے جلدی ساپ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دھو کے میں نے ساپ کر لیا ہے تو پورا روم کو دھونے کے بعد جب اچھے سے یہ سوک گیا تو رات میں میں نے یہاں پہ جو ریٹ کلر سے پینٹ مارنے کا تھا تو دیوال میں جو کونہ میں ہوتا ہے دیوال کے نیچے والا سیٹ تو اس میں میں پورا اچھے سے پینٹ مار دی رہی ہوں اور جہاں جہاں پہ مجھے پینٹ مارنے کے تھے وہاں پہ میں نے پینٹ مار دیا ہے یہ ریٹ کلر سے اور ساتھ میں میں نے ٹیبل کو بھی پینٹ مار دیا تھا جو ٹیبل پہ میں چولہ رکھتی اس ٹیبل میں کچھ نہیں بچھاتی ہوں اس لئے میں سوچی کہ چلو اس کو بھی پینٹ مار دیتے ہیں تو میں نے سب ہی چیزوں پینٹ مار دیا رات پر میں تاکہ یہ اچھے سے سوک جائیں گے تو یہاں پہ صبح میں جو بھی کام میرے تھے ریگولر کے ان سب ہی کاموں کو ختم کرنے کے بعد اب میں یہاں پہ کچن کو سیٹ کرنے والی ہوں تو یہاں پہ میں نے ٹیبل کو لگا دیا ہے اور ہم لوگوں نے سلیپ نہیں بنوایا کیونکہ سلیپ بنوانے میں اور زیادہ محنت لگتی اور بہت زمیں لیٹ ہو گیا تھا اس لئے ہم لوگوں نے سلیپ نہیں بنوایا کچن میں یوج ہونے والے جو ڈبے ہوتے ہیں جیسے کہ مسالے کے تیل کے چینی کے ان سب ہی ڈبوں کو رکھنے کے لئے میں ہمیسا پیپر کا استعمال کرتی ہوں اور پیپر جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سے پتلا ہوتا ہے تو وہ زیادہ دن چلتا نہیں وہ جلدی خراب ہو جاتا تو یہاں پہ میں ساڑی کا ڈبے کا استعمال کر رہی ہوں ساڑی کا جو ڈبہ ہوتا ہے وہ بہت موٹا ہوتا ہے اور اس کے اوپر پلاسٹی کی پرت ہوتی ہے جس کے جلدی یہ جلدی خراب نہیں ہوتے تو اس لئے میں نے سوچا کہ چلو آج اسی کو ہی یوج کرتے ہیں دیکھتے ہیں کتنا دن تک چلے گا کیونکہ تیل وغیر رکھنے سے بہت جلدی پیپر جو ہے خراب ہو جاتے ہیں تو اس کو رکھ کے دیکھتے ہیں کتنا دن یہ چلتا ہے تو یہاں پہ اس کو میں اچھے سے کٹنگ کر لے رہی ہوں میری بس یہی کوشش ہے کہ میں گھر میں جو چیزیں اپلپت ہیں میرے پاس بس انہی سب چیزوں سے میں اپنے کیچن کا میکوور کروں تو یہاں پر میں جو پہلے سے اسٹکر جو لگا کے رکھی ہوئی تھی تو وہ اسٹکر کو ہی میں یہاں پہ پھر سے چپکا دے رہی ہوں اور یہ اسٹکر کو میں نے فلپ کٹ سے آن لائن آرڈر کیا تھا اور یہ دو سو روپے تھے اور میرا اس کو چپکایا ہوئے دو سال بھی ہو چکا ہے اور یہ بہت اچھا ہے اور ابھی تک سے خراب بھی نہیں ہوا ہے تو اس کو میں نے فلپ سے چپکا دیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سادی کا کارڈ ہے اس کو یس نکالا تھا کھیلنے کے لیے اور میری نظر پڑ گئی تو میں نے سوچا کہ اس کو ہی کچھ بنا دیتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اسے مانگ لیا ہے اور یہاں پہ میں اس کو بس چھوٹا سا مائے اس مول کیچن لکھ کے اس کو کٹنگ کرنے والی ہو تو یہاں پہ میرے ہزمنٹ اس کام میں مدد کر دیتے ہیں جتنا بھی لکھنے کا کام ہے اور کٹنگ کرنے کا کام ہے وہ کام وہی کر دیتے ہیں تو یہاں پہ سبھی کو میں اچھے سے چپکا دے رہی ہوں اور جہاں پہ میں ڈبے وغیرہ رکھتی ہوں اس ایریا کو مجھے کور کرنا تھا کیونکہ بارس دھوپ اور ہوا اس سے ڈبوں کو پہنچا تھا پروپلم ہوتا تھا تو اس لئے میں سوچ رہی تھی اس کو کور کرنے کا تو یہاں پہ کور کرنے کے لئے میں نے اپنی ساڑی لی ہے جو ساڑی کو میں ابھی یوج نہیں کرتی ہوں پہنے میں تو اس ساڑی کو میں نے اچھے سے سلوا لیا ہے موڑ کے اور اسی کو میں یہاں پہ کور کر دوں گی پردہ لگا کر بارس کے چھیٹے دھوپ اور ہوا ان سبھی چیزوں سے ڈبے کو بھی بہت پریسانی ہوتی تھی اور ساتھ میں مجھے بھی بہت پریسانی ہوتی تھی تو اس لئے میں نے یہاں پہ کور کرنے کا سوچا تھا تو میں نے یہاں پہ ساڑی کو لگا کے کور کر دیا ہے اور اب میں سبھی ڈبوں کو ان کے جگہ میں اچھے سے ویوستی طریقے سے رکھ دے رہی ہوں تو چولہ گیا ہے سبھی چیزوں کو میں یہاں پہ لا کے سیٹ کر دی ہوں اور لاشٹ کام بچ گیا ہے میرا پردہ کو لگانے کا تو اس کے بعد میرا کچن جو ہے پورا سیٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ پردہ کو لگا دی رہی ہوں اور اس کے بعد میرا پورا کچن سیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں فائنلی میرا اپنا کچن پورا اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو بھی میری چیزیں گھر میں اپلپت ہیں ان سبھی چیزوں سے ہی میں نے اپنے کچن کو سجایا ہے تو آپ سبھی کو اگر پسند آیا ہوگا تو پلیس ویڈیو کو لائک کریے گا اور ما اس مول کچن کے بغل میں ایک اسمائلی بنا کے میں نے چپکایا ہے تو وہ اتنا اچھا سے بنا نہیں ہے تو یہاں پہ یاس بھی ایک چھوٹا سا کاغج کو گول کاٹ کے چپکا دیا تو میں نے اس کو وہاں پہ رہنے ہی دیا نہیں ہٹایا تو یہاں پہ میرا پورا کچن سیٹ ہو گیا ہے اور یہ دیکھنے میں مجھے تو نیا لگ رہا ہے اور اچھا بھی لگ رہا ہے تو یہاں پہ میں اپنے اس نئے کچن میں پہلا جو کھانا ہے وہ میں کچھ میٹھا بنانا چاہتی ہوں تو یہاں پہ میرے پاس سوجی پڑا ہوا تھا گھر پہ ہی تو میں یہاں پہ سوجی کا حلوہ بنا دے رہی ہوں اور دیوالی بھی آ گئی ہے تو آپ سبھی کو میری طرف سے دیوالی کی دھیر ساری سب کام نہ آئے اور اسی کے ساتھ ہی آج کا بلوکوں میں یہی پہ اینڈ کر رہی ہوں اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل پہ جو بھی نئے بھیورس ہیں ان سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرا منوول کو بڑھائے موسیقی موسیقی